بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور میں ہوں شیف رزوان آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی الحمدللہ بابا دسترخان کا کام پیچاری ہے مزدور طبقے کو لے کے اور سفیت پوشت طبقے کو لے کر کے ان کا جو ہم نے ایدی راشن کے حوالے سے شلسلہ شروع کیا تھا وہ بھی جا رہی ہے اید کی ریسپیں بھی آپ تک پہنچ رہی ہیں رمضان شریف کی ریسپیں بھی آپ تک پہنچ رہی ہیں آج کمال کی ایک سویٹ ڈش آپ کو بتا رہا ہوں اید سپیشل یہ گفٹ دے رہا ہوں آپ لوگوں کو دیکھنے والوں کو کہ پھیونیاں کچھ لوگ اس کو پھیونیاں کہتے ہیں کچھ لوگ پھیونیاں کہتے ہیں کچھ لوگ سوئیاں کہتے ہیں آپ جو نام بھی دینا چاہیں یہ میرا سامنے رکھی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں آج آپ کو بہت جلدی اور فاسٹ کس طریق سے تیار ہوتی ہیں آپ کو میں سمجھانے لگا ہوں یہ ایک لٹر والا میرے پاس جو ہے نا میئرمنٹ کے لیے دودھ کی میئرمنٹ کے لیے مکہ ہے ایک لٹر دودھ کی میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں کتنی پھیونیاں جائیں گی کسی ساپ سے بنیں گی شگر کتنی شامل ہوگی مکمل دیکھئے گا اور جلدی بن جاتی ہیں یہ ایک لٹر دودھ شامل کر دیں پین میں فریم کو ان کر لیں یہ اس کے اوپر چڑھاتے ہیں دودھ کو وائل آگیا ہے دیکھیں کھلک کھلکا اس لائن پر تین عدد یہ میرے پاس سبوز الہچی ہے اس لئے سے میں ان کے موں پھول لیے تھے یہ شامل کر دیں یہ پندرہ سے بیس عدد دانے کشمش کی ہیں یہ بڑے والی شیشہ کشمش ہے یہ ڈال دیں اس کے اندر اور یہ جو میرے پاس بادام ہے دس سے بارہ در یہ میں نے گرم پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھے پھر چھیل لیا یہ شامل کر دیں شامل کر کے بڑا دہ ہلا دیں اس طرح سے اب اس کے در شگر کتنی جائے گی یہ دیکھیں یہ میرے پاس سو گرام ہم اس میں شگر شامل کریں گے یہ دیکھیں سو گرام چینی یہ شامل کر دیں اس کو ایک بوائل آنے دیں یہ دنیا جب تک ہمارے دودھ کو دوبارہ بوائل آتا ہے ہم نے یہ پھینیاں دو کلر میں مل جاتی ہیں اس قدار کلر میں مل جاتی ہیں لائٹ کلر میں مل جاتی ہیں ایک کلو دودھ کے لیے آپ کو کتنی پھینیاں چاہیے کس طرح ٹیسٹ بنے گا میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں ہم نے اس کے اندر سو کلو چینی شامل کی سو گرام سوری سو گرام اور سو گرام ہی پھینیاں اس کے اندر جائیں گے یہ ذہن میں رہے آپ کے یہ دیکھیں سو گرام میں نے ایک سو پندرہ گرام یہ سو گرام اس پناہ اتنی جائیں گے اس سے زیادہ نہیں شامل ہوگی یہ ذہن میں رکھئے گا کیونکہ یہ جو دیکھیں دودھ ہمارے کو بوائل آ گیا اس کے آنچ کو کام کرنے لگا اس کے اندر میں ڈالنے لگا ہوں یہ دیکھیں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو پھینیاں ہوتی ہیں یہ دودھ پیتی ہیں یہ ذہن میں رہے آپ نے اس سے زیادہ شامل نہیں کرنے پھر ٹیسٹ ہی نہیں بنیں گی اس کو چطرہ ہلا دیں اس طرح سے اور ایک منٹ کے لیے اس کو ہلکا سا بوائل دلوال لے اس سے زیادہ نہ پکائیے گا کیونکہ ہم اس کو لیکوڈ کی شکل میں اتاریں گے تو یہ بعد میں تھک ہو جائیں گے کافی اگر آپ تھک کر کے اتاریں گے تو پھر یہ کھائی نہیں جائیں گے آپ سے یہ ذہن میں رہے اگر ایک سے ڈیرڈ میٹ میں اس کو پکاؤں گا صرف اس کے بعد پھر میں آپ سے مل گئے اگر ایک میٹ میں نے اس کو پکایا فلیم کو بند کر دیا بس ہمیں یہ اس کنڈیشن میں چاہیے ہمیں اس کنڈیشن میں اس کنڈیشن میں یہ ہوں گی تو یہ تقریباً پانچ سات منٹ میں تھکنس کی طرف چلی جاتی ہے بعد ذہن میں رکھا کریں ایک کلو دود میں سو گرام پھینیاں جائیں گے یہ اس طرح کا بول لے لیں دیش آؤٹ کرنے اس طرح کی لیکوڈ چاہیے ہمیں دیکھیں اگر آپ گاڑی کریں گے تو پھر یہ ٹیسٹ نہیں بنے گے ذہن میں رہے آپ کے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ اید سپیشل گیفٹ جو ہے ریسپیاں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ اس کو اید پہ بنائیں اید کی خوشیاں دوبالہ کریں اپنی فیملی کے ساتھ الحمدللہ میں اور ریسپیاں بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں گا اید کو لے کر کے سویٹ ڈش کے حساب سے باہر بھی کیونکہ جتنی بھی کوالٹی ہے جتنی بھی ورائٹی ہے میں ضرور آپ سے شیئر کروں گا اگر آپ کو ہماری یہ ریسپیاں اچھی لگئے ہو مجھے دنیا میں جہاں دیکھا جا رہا ہے پسند کیا جا رہا ہے سنا جا رہا ہے کرنی ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں لائک کر دیا کریں شیئر کر دیں دوستوں میں رشتہ داروں میں تاکہ کسی بے روزگار افراد تک ہمارا پیغام پہنچے فیس بک پہ ہمارا پیج ہے اس کو لائک کیا کریں اسٹاگرام پہ ہمیں فالو کیا کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں اللہ حافظ